ہاں دوستو میں مہتب آپ کے اپنے یوٹیوب چینل مائی ای لرننگ زون پر پھر سے ایک بار سواغت کرتا ہوں دوستو آج ہم لوگ سیکھیں گے کہ بھاؤ کاپی کو کیسے آٹومیٹڈ ڈاؤنلوڈ ہوگا اور اس سے ایک انالیسس کے لیے شیٹ کیسے تیار کر سکتے ہیں یعنی اس شیٹ میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ پچھلے پانس دن یا کسی بھی اسپیسیفک ڈیٹ کا یہاں میں سیمپل کے لیے پانس دن کا ڈیٹر لوں گا کہ پچھلے پانس دن کی ڈیٹر کو آپ کیسے ایک فارمیٹ ایک شیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ویو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا ڈیلیوری پرسنٹے تھی کیا پرائس چینجز تھا یا کیا اس کی وولیوم تھی وہ سارا جو ہے ہم لوگ ایک شیٹ میں ایک ویو میں دیکھیں گے اس کے لیے آپ کو کسی بھی طرح کی کسی بھی بھاو کوپی کو ایمپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ڈانلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں صرف آپ سیمپلی آپ اسے ریفرش کریں گے اور یہ ڈیٹر شیٹ جو ہے آپ کی انیلیسیس کے لیے ریڈی ہو جائے گا آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بار ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اگر میرے چینل پر پہلے بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں تاکہ آپ کو ایکسل سے جڑی جانکاری ملتی رہے تو چلی دوستو ہم لوگ آگے چلتے ہیں اس سیٹ کو کیسے میں نے آٹومیٹ کیا ہے اس کے بارے میں پوری ڈسکس کرتے ہیں ہو سکتا ہے یہ ویڈیو تھوڑا لمبا ہو کیونکہ اس میں بہت سارے سٹیپس ہیں اور اس میں فرمولا کا بھی یوز ہو رہا ہے تو آپ میں آپ لوگوں سے جرور کہوں گا کہ آپ فری ہو کر اچھے سے بیٹھ کر اسے سیکھیں تو ہوفولی یہ کلیر ہو جائے گا آپ اور اس طریقے کے شیٹ کو کیسے آپ بنا بھی سکتے ہیں خود سے یہ بھی آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا تو چلیے ہم لوگ اپنے سکرین کی طرف چلتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں جو ہے اپنی ایک ایکسل کی نئی فائل اوپن کر لیتا ہوں چونکہ میں میں آپ لوگوں کو بلکل فریس سے سکھاؤں گا تو سٹیپ بے سٹیپ میں سکھا رہا ہوں تاکہ اس میں کسی طرح کا کوئی پہلے سے کچھ کام نہیں کھیا ہوا ہے کہ میں نے کر کے رکھا ہے اور پھر میں نے کاپی پیسٹ کر دیا تو اس کے لیے میں لیکھ رہا ہوں پرائز وارلیم اور ڈیلیوری انیلیس انیلیس تو اسے ہم لوگ اوپن کر لیتے ہیں جیسے ہم اوپن کر رہے ہیں ایک بلینک شیٹ جو ہے اوپن ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم لوگ نسی کی ویب سائٹ پر چلتے ہیں نسی کی ویب سائٹ پر جانے کے بعد آج میرا نیٹ بھی تھوڑا سلو ہے تو ہو سکتا ہے جیسے ہی ہمارا ہوم پیج اوپن ہوتا ہے نسی کی سائٹ اس میں ہم لوگ مارکٹ ڈیٹا پر جاتے ہیں مارکٹ ڈیٹا میں ڈیلی مارکٹ ڈیپورٹس پر آتے ہیں ڈیلی مارکٹ ڈیپورٹس یہ دیکھیں گے مارکٹ ڈیٹا میں ڈیلی مارکٹ ڈیپورٹس اس پر جیسے ہم لوگ کلک کرتے ہیں تو ہمارا یہ اس طرح کا ایک وینڈو اور ایک پیج جو ہے اوپن ہو جاتا ہے ہم لوگ یہاں جو ہے ایک ڈیپورٹ آتی ہے یہ دیکھیں فُل بھاو کاؤپی ڈ سیکیورٹی ڈیلیوڑی بل ڈیٹا in csv format تو اس پر کلک کر لیتے ہیں ہم لوگ اور یہاں سے ہم لوگ اس پر اس ڈاؤنلوڈ والے آئیکن پر اس ڈاؤنلوڈ والے آئیکن پر اس ڈاؤنلوڈ والے آئیکن پر کلک کرتے ہیں تو جیسے یہ آپ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں جو ہے آپ کے براوزر میں یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہاں اوپن کو نہ پریس کر کے یہاں جو تین ڈاٹ ہے تین ڈاٹ جو ہے اس پر رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک نہیں صرف نارمل کلک کریں گے آپ تو یہاں کاؤپی ڈاؤنلوڈ لنک پر یہ کیے آئے گا کاؤپی ڈاؤنلوڈ لنک اس کو کاؤپی کر لیں گے بس یہاں سے ڈاٹ کا کام میرا کمپلیٹ ہو گیا اب ہم لوگ یہاں ڈیٹا پر آتے ہیں ڈیٹا میں فرام ویب فرام ویب پر جیسے ہی کلک کرتے ہیں ہم لوگ تو یہ ہمارے پاس ایڈوانس اور جو ہے بیسک کا ایک وینڈو اوپن ہوتا ہے تو یہاں پر وہ جو میں نے کاؤپی کیا تھا یہاں سمپلی رائٹ کلک کر کے پیسٹ کر دیتے ہیں اور اسے ہم لوگ اوکے کر لیتے ہیں سمپل یہ بیسک پر یہ یہاں دھیان رکھنا ہے بیسک پر یہ ہونا چاہیے جیسے ہی بیسک پر ہم لوگ کلک کرتے ہیں تو آلڑی ہمارے پاس یہ CSV فارمیٹ کا آ جاتا ہے یہ تو ٹرانس فارم ڈیٹا کر لیتے ہیں جیسے ہی ہم لوگ ٹرانس فارم ڈیٹا کرتے ہیں تو ہمارے لیے جو ہے ایک پاور کوری کیا آپشن سے ہو کر ایک وینڈو اوپن ہوتا ہے اب یہاں آنے کے بعد ہم لوگ مجھے صرف اور صرف ایکویٹی کی کرنی ہے تو یہاں سے فلٹر کر لیتے ہیں ایکویٹی پر کلک کرتے ہیں اور اوکے کلک کر لیتے ہیں اب اتنا کرنے کے بعد مجھے اس کالن کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو میں کیا کروں گا اس کالن کو ڈیلیٹ کر دوں گا اس کالن کو ڈیلیٹ کر دوں گا یا آپ رکھ بھی سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہیں یا پورا ڈیٹا رکھنا چاہتے ہیں تو پورا بھی رکھ سکتے ہیں یہاں چونکہ میں صرف ایکویٹی کی کر رہا ہوں تو یہاں سے ہم لوگ remove کالن کر لیتے ہیں اتنا ہونے کے بعد ہم لوگ اسے جو ہے ایک فنکشن میں create کر لیتے ہیں فنکشن اس کو پہلے میں rename کر لیتا ہوں rename کرنے کے لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 23rd نومبر یعنی آج کا ڈیٹا ہے یہ اس کا جب میں rename کر لیا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا ڈیٹا یہ اپ ڈیٹ ہو گیا یہاں ہم لوگ advance editor پر آتے ہیں جیسے ہم لوگ advance editor پر آتے ہیں تو اس کو edit کر لیتے ہیں اس میں تھوڑا سا changes وہ changes کیا ہے وہ میں بتاؤں گا یہاں open and close bracket یہ لگ دیتے ہیں report date report date as text as table and equal to greater greater than अब इतना करने के बाद हम लोग यहां जो है आप यह date यहां तक यह जो आपका link है actually URL link को change करना है तो इसको थोड़ा सा tricky है तो यहां मैंने double comma and फिर यहां से यह dot तक हैं यहां भी मैंने inverted comma इसको कह सकते हैं double comma double inverted comma and और इसको जो है यह 23rd जो है इसे हम लोग dynamic कर लेते हैं यहां report date यह report date यह ध्यान रहे कि यह जो है यह जो आपने यह text दिया है आप कुछ भी रख सकते हैं यह यह मैंने report date रखा था इसलिए यहां मैंने report date रखा तो आप कुछ भी रख सकते हैं यह कोई mandatory नहीं है तो यहां done कर लेंगे तो अब देखेंगे यह हमारा जो table है वो function में create हो गया तो अब जो है अगर 23rd है लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो 23rd जो था इस format पे था यहां इस format पे 23rd 11 2020 अगर इसको invoke करते हैं चेक करने के लिए मैं कर रहा हूं तो देख रहा हैं कि आपको 23rd का यह आ चुका है इसे फिर से मैं एक बार delete कर लेता हूं यह मेरा function जो है proper काम कर रहा है अगर मैं 23rd से पहले कौन सा दिन था trading days मैं 20 का लेता हूं तो यहां गर 20 का डालता हूं 20 11 2020 तो यह देखेंगे कि I hope आएगा यह यह देखेंगे यह बिल्कुल मेरा जो है सही काम कर रहा है तो यहां तक अब मेरा काम हो चुका है यह function already create हो चुका है तो इसे हम लोग close करते हैं और हम अपने excel sheet पर close and load करके चलते हैं अब थोड़ा सा यहां जो है tricky है tricky क्या है कि वह जो हमने date select किया था date automated आ रहा था वह यहां करना है तो हम लोग यहां date ले ले लेते हैं एक table बना लेते हैं पहले और यहां report date लिखने है report date और इसको हम लोग table में change कर लेते है यहां data में insert यह table यह make my table as a header इसको click तो यहां देख रहे हैं कि हमारा यह date हो गया है अब जो है मुझे इससे date में इस तरीके से हम लिख देते हैं कि 23rd इससे पहले बीस ग्यारा उनीस से क्यारा दो है उनीस से क्यारा दो हैदर बीस तो इस तरीके से ड्रैक कर लेते हैं ताकि यह पांस दिन का data में ने लिया अब इससे क्या करना है मुझे text text में change कर लेना है text text function होता है उसे हम लोग change कर लेते हैं यहां जो है format हमारा date date month month and year year without any space without कुछ के हम लोग डाल देते हैं तो अब देखेंगे यहां हमारा यह change हो गया है तो हमारा almost ready हो चुका है अब मुझे जो है इस bank sorry data को link करना मतलब यह जो भी मैं यह data select करूं date range select करूं उसके हिसाथ से वह मेरा report data जो है आ जाए बिना कुछ किए तो यहां अब हम लोग जाते हैं इस section पर click करते हैं किसी भी cell पर और यहां data पर table and range पर click करते हैं from table and range तो यहां जब click करते हैं तो फिर से मुझे वह excel जो है power query के option पर मुझे भेजेगा तो यहां आने के बाद इसकी format को change कर लेते हैं चुकि यहां change है तो इसे हम लोग change कर लेते हैं as a text में यहां से यह देखिए report date को जो है चुकि मुझे यह change करना है तो यहां जो हम लोग report date को text format में डाल देते हैं अगर जैसे हम लोगों ने किया तो यह message आएगा तो इसे replace the current कर देना है तो अब बस इतना हो गया है अब जो है क्या करना है मुझे यह function की मदद से मुझे यह data pull करनी है पर ओके add कॉलम पर custom कॉलम उसके बाद जो है हम लोग यहां security यह जो हमारा function है security भाव data full and report date open bracket करेंगे और report date पर click करेंगे और insert कर लेंगे और bracket को हम लोग यहां close कर लेते हैं और okay करते हैं यहां एक information जो है यह पूछेगा इसे हम लोग continue करते हैं continue करने के बाद यहां public कर लेंगे and save कर लेंगे और यह थोड़ा सा time ले सकता है यह नहीं भी ले सकता है I hope किसी तरह के कोई issues नहीं बिलकुल नहीं issues है अब क्या है अब यह हमारा table form में आ गया है तो इसे हम लोग इसकी कोई जरूरत नहीं है temporary जो है इसकी अब कोई जरूरत नहीं है तो हम लोग यहां से आई रख भी सकते हैं नहीं भी रख सकते हैं वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं तो यहां लोग पहले इस पर click कर लेते हैं यह इस पर click करेंगे जैसे ही तो यह सारा data जो है और जो भी वहाँ हाज copymate data है वो यहां show होने लगेगा और हम लोग जो है یہ ہٹا دیں گے یہ انچیک کر لیں گے اور یہ اس کو اکے کر دیں گے تو یہ ہمارا ڈیٹا جو ہے سارا جو ہے پورے ڈیٹ جو ہے اب یہاں دیکھیں گے کہ یہ ڈیٹ بھی آ گیا ہے تو چکہ پانچ دن کا تھا وہ ڈیٹ تو پانچوں دن جو ہے اس میں یہاں اب رہے گا اس میں یہ دیکھیں سترہ اٹھا رہا اب اکے ہم لوگ کر لیتے ہیں تو مجھے جو ہے ان دونوں کالنگ کی کوئی ضرورت نہیں ان دونوں کالنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہم لوگ اسے ڈیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے ڈیٹ کر لیا اور اسے ہم لوگ ایزٹی لوڈ کر لیتے ہیں ہمارے نئے شیٹ پر کلوز اینڈ لوڈ ٹو تو یہاں ایک یہاں جو ہے نیو ورکشیٹ اور یا ایکزسٹنگ یہ پوچھے گا تو ہم لوگ نئے ورکشیٹ پر جو ڈالتے ہیں اوکے کیا اور یہ ہمارا نئے یہ جو ہے ہمارا ڈیٹا آل موسٹ ایمپورٹ ہو گیا ہے پانس دن کا ڈیٹا اس کو ہم لوگ فارمیٹ چینج کر لیتے ہیں ڈیٹ ڈال دیتے ہیں اور اسے جو ہے ہم لوگ تھوڑا رینیم کر لیتے ہیں کہ ڈیٹا لائیف یہ میرے بلکل پریبیس ویڈیو کی طرح ہے جو پریبیس ویڈیو میں تھا مجھے ڈالنلوڈ کرنا پڑتا تھا یہاں جو ہے مجھے ڈالنلوڈ نہیں کرنا پڑتا وہ بلکل اپنے سیٹ سے ویب سائٹ سے ڈائریکٹ لے رہا ہے اگر مان لیتا ہوں میں یہ پانس دن کا ہے تو اب یہ میرا ڈیٹا جو ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو پھر ایک دن آگے کر لے جانا ہوگا تو اسے تھوڑا نیچے کر لیں گا اور آج کا نیا ڈیٹ ڈال دیں گے تو یہ ڈیٹا جو ہے یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈیٹا آ چکا ہے اب اس ڈیٹا کے مجھے اس ڈیٹ کا بھی نام ہم لوگ چینج کر لیتے ہیں یہ بلکل ڈیٹا ہمارا پانس دن کا ڈیٹا جو ہے آل موست ریڈی ہے یہ ہمارا تو دوستو اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا ڈیٹا شیٹ ریڈی ہو گیا ہے تو اب ہم لوگ اسے انیلیسس شیٹ کیسے تیار کرتے ہیں تو یہ ویڈیو کا دوسرا پارٹ ہے جو انیلیسس شیٹ بنائیں گے ہم لوگ اس کے لیے اب ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اس کا کیا پروسس ہے تو اس میں تھوڑا سا میں ایک چیز بتانا میں بھول گیا تھا چونکہ یہاں مجھے جو ہے ڈیٹ ڈالنا ہوگا یعنی ڈیٹ نہیں بلکہ ڈیز سہی ہے تو یہ میں ڈیز ڈال دیتا ہوں پہلے چونکہ اس میں مجھے ڈیز بھی ضرورت ہے تو یہاں رائٹ کلک کریں گے اور لیفٹ میں ڈال دیں گے تو یہاں میں تو یہاں ڈی ون ڈی ٹو اور اس طریقے سے ڈی فائیب تو جب میں اس کو کرتا ہوں اور ڈیٹا کو میں جب ریفریس کروں گا تو یہاں دیکھیں تو وہ کولم بھی آ جائے گا جو ڈی والا جو ہے وہ بھی کولم یہاں اپ ڈیٹ ہو جائے گا جس کی مجھے ضرورت نہیں ہے تو میں کیا کروں گا یہاں ڈیٹا پر جاؤں گا قویریز این کانیکشن اس کو ڈیٹ کر لوں گا اور اسے بھی میں ڈیلیٹ کر دوں گا یہ کچھ ایرار آرہا ہے ایک منٹ ساری یہ میں جس کی اتینو ڈیلیٹ کر دیو ہے اچھلی یہ یہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا اور یہ میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں اب ریفریس ہونے کے بعد جو ہے ہم لوگ اس میں اس میں یونک سیمبلز کا لیسٹ کو بھی ہم لوگ نکال لیتے ہیں اور یہاں مجھے ایک چیز اور چینج کرنی تھی جو کہ میں پچھلے ویڈیو میں بتانا بھول گیا تھا یہ format جو ہے ہمارا یہ دونوں کا format یہ جو ہے number میں کر لیتا تو یہ ڈیٹا بلکل up ready ہے اب جو ہے مجھے سیمبل چاہیے یونک سیمبلز تو میں کیا کروں گا اسی کی copy کر لیتا ہوں یا duplicate بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے right click کر کے اسی duplicate بنا لیتے ہیں اور اس یہ سیمبل کے لیے مجھے سیمبل جو چاہیے اسے جو ہے میں select کر لیتا ہوں اور right click کر کے remove other columns کر دیتا ہوں تو باقی کا سارا delete ہو جائے گا اور یہ صرف رہے گا اور اسے پھر right click کر کے میں remove duplicates کر دیتا ہوں تو جو اس میں unique رہیں گے وہ ہی ہمارے ایک list کر لیتا ہوں index column from zero one تو یہ کیا ہو جائے گا ہمارا serial number ہو جائے گا تو اسے reorder کر لیتا ہوں sorry اس کا نام بھی change serial اور اسے بھی ہم لوگ close unload کر لیتا ہوں جو ہے میں sheet number one پر ڈالوں existing sheet یہ ہمارا symbol اور ok کر لیتا ہوں کسی بھی جگہ پہ رکھ کر کر تو یہ سے rename کر لیتا ہوں symbol ہمارے پاس total 1614 list آگیا اب میں اسے تھوڑا سا formatting کر لیتا ہوں یہ سب آپ کر سکتے ہیں اب جو ہے ہم لوگ اس کا بھی rename کر لیتا ہوں اس کو میں لگ لیتا ہوں general as user اب جو ہم لوگ analysis sheet پر کام کریں گے analysis sheet کیسے بنائیں گے اس کے لیے کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ analysis جو کریں گے تو اس کے لیے مجھے serial number چاہیے اس کے بعد assemble اس کے بعد price price day one اسے یہاں insert کر لیتا ہوں یہ جیسے میں process کر رہا ہوں آپ لوگ خود سے بھی کر سکتے ہیں جیسے میں بتا رہا ہوں day one so یہ ہمارا day one ہے یہ price information is merge کر لیتا ہوں اب merge کریں یا نہ کریں یہ آپ کے اوپر ہے اس کے بعد سیم جو ہے میں یہاں volume کر لیتا ہوں سیم جو ہے ایک کولم یا دو کولم چھوڑ کر کے یا ایک ہی کولم میں delete کر رہا ایک ہی کولم یہ delivery percent ہے اسے بھی میں merge کر لیتا ہوں یہ سیم بل اسے بھی merge کر لیتا اور اسے میں تھوڑا color کر لیتا ہوں different color میں ہو اسے جو ہے price یہ اسے volume ریدیو ویڈیو پیس ہی ریدیو یہ بلکل اور یہ ہمارا سیمبل ہوگا یہاں ایسا میں فریز پہلے میں ابھی فارمیٹ کر رہا ہوں اسے ہم لوگ کیسے انیلیسس کیسے کریں گے یا انیلیسس کے لیے فارمولا جو لگائیں گے وہ ہمارا کیسا ہوگا وہ ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر میں ڈسکس کرنے ہیں اور یہاں جو ہے میں سیریل نمبر لے تو یہاں دیکھیں گے کہ almost جو آپ کے پاس 1614 سیمبل ہیں تو اب ڈرائگ کر لیں یہاں 100 یہ تھوڑا سا ویڈیو تو لمبا ہوگا i know but one by one میں step بتا رہا ہوں تو آپ لوگ بھی اسے similar follow کریں جیسا میں نے بھی کیا ہے ویڈیو میں اور اور بھی آگے بھی تھوڑی سے فارمولا ہے تو اب یہ ہمارا جو ہے بلکل format ready ہے تو اب جو ہے ہم لوگ یہاں ایک وی لک اپ کا ایک function ہوتا ہے وی لک اپ تو ہم لوگ سیمبل کو لانے کیلئے وی لک اپ کا استعمال کرتے ہیں وی لک اپ میں ہمارا لک اپ ویلیو ہمارا کیا ہوگا and لک اپ ایرے کیا ہے تو ہمارا ایرے جو ہے یہ سیمبل ہے and column number 2 and comma false اس طریقے سے اسے drag کر دیں تو یہ سارے جو ہے آپ کے آپ دیکھیں گے کہ یہ یہ ریسٹ کی ضرورت نہیں ہے تو ہمارے پاس اس یہ سیمبل بھی آگئے اب دوسرا جو ہے ہمارا وی لک اپ مجھے ڈے کا لگانا ہے وی لک اپ ڈا 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 ڈل ڈا 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 پیسٹ کر دیجئے یہاں سے بھی کاپی کریں گے اور یہ پیسٹ کر دیتا ہے تو یہ delivery کا اور یہ price کا یہ پرائز کا volume کا اور یہ delivery percentage کا یہ ہمارا almost ready ہے اب جو ہے مجھے اس کی price closing price دیکھنی ہے تو اس کے لئے ہم لوگ ایک logical formula ہوتا ہے وہ sum if کا equal to sum if s sum if s mean sum if s for sum sum if یہ data میں سے جائیں گے ہم لوگ یہ close price تو مجھے close price کو یہاں دیکھیں گے h column میں ہے comma یہ range select کیا and and symbol ہمارا کیا ہوگا symbol range یہ ہوگا a comma and ہمارا criteria 1 یہ آنا چاہیے یعنی یعنی sum کرے price کو तो जबकी वो हमारा symbol range जो है हमारा यह हो criteria यह हमारा then sum range यहां लेना है यह first criteria and criteria यह date date को date वाले column date यानि B column and B यहां से date को and इसको जो हम लोग bracket बंद करेंगे और रोके करेंगे sorry कहीं पर कुछ mistake हो रहा है yes mistake यह हो रहा है double data जो हमारा double हो गया था फिर से मैं एक बार कर देता हूँ ताकि कोई confusion नहीं sum if s close price comma comma दूसरा range and criteria symbol comma data में से जाएंगे यहां दूसरा range हमारा जो होगा यह होगा date and यह हमारा criteria और इसको bracket बंद कर देंगे और ok कर लेंगे तो यह देखेंगे इसका close price आगया अब इसको copy करके यह सारा को हम लोग डॉलर लगाते हैं डॉलर करने का मतलब है यह freeze कर देता है वो column को और यहां जो है हमारा column को यहां भी हम लोग freeze करेंगे देखिए डॉलर लगाएंगे यह function key को press करके f4 press करेंगे तो हमारा जो है dollar यह जो है seek से पहले होना चाहिए हमारा dollar यह धियान में रखना है and then इसे भी हम लोग यह कर लेते हैं and यह d5 इस d5 में जो हमारा dollar sign बीच में होना चाहिए okay that's it अब जो हमारा यहां से यहां तक select करेंगे control आर प्रेस करते है और यह नीचे तक control d प्रेस करेंगे या या अब यहां से इन दो select करके select करेंगे याने double click करेंगे तो इनके सारे के यह प्रेस आ जाएगी या आप देखेंगे सारे का प्रेस आ गया अब ठीक उसी तरीके से volume को भी हम लोग कर लेते हैं volume के लिए equal to sum if s data में जाएंगे volume हमारा किदा है यानि total traded quantity j column में j range and this range and sample and criteria criteria हमारा c 6 में है and again second range क्या होगा हमारा date होगा date b column में comma and यह हमारा j5 जो t है और इसको bracket को हम लोग close कर लेते हैं अब जो है इस formula में फिर से वही हम लोग similar dollar लगा करके freeze कर लेते हैं column को control function जो है function f4 और यह c में c से पहले dollar लगाना है इसे भी freeze कर लेते हैं और यहाँ j में j5 में हमारा बीच में dollar होना चाहिए तो function that's it enter अब यहाँ से जो है हम लोग यहाँ तक and control select कर लेंगे या आप इस तरीक से drag भी कर सकते हैं या control R करने के बाद control select करने के बाद control R भी प्रेस कर या फिर आप यहाँ से यह हो जाएगा तो यह double click कर देंगे इस से select कर लें और यहाँ जो है आप इसे जो है यहाँ drag कर सकते हैं यह पता ने double click क्यों नहीं हो रहा है बट आप कर सकते हैं आराम से हो जाता है यह control यहाँ से select क्या control D कर दिया है तो यह हमारा volume आ गया है ठीक उसी तरीके से delivery percentage भी हम लोग कर लेंगे equal to sum if ताकि आप मैं तीनों formula बार बार बता रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से से कर सकते हैं यह हमारा first delivery percentage यह हमारा second range होगा यह होगा यह होगा यह होगा सेंबल and second range होगा हमारा date and यह हमारा date फिर वही हम जो है यहां तावलर लगा लेते हैं और freeze कर लेते हैं इसे हम लोग पहले C के पहले और यहां ताकि copy आसानी बार नहीं तो बार बार लिखना होगा है जिसके वज़ा से मैं यह freeze कर रहा हूँ यह तो formula को मुझे बार बार लिखना होगा sorry यह cancel होगा यह ध्यान में रखेंगे कि जैसा मैंने यह formula नहीं तो आप copy भी कर सकते हैं या देख लें वीडियो को pause करके आप यह formula भी आप कर सकते हैं उसके बाद यह यहां से आप इस तरीके से drag कर सकते हैं यह यहां से copy और यह control D करेंगे तो यह आपका जो है यह हमारा day 1 का price day 2 का price, day 3 का price, day 4 का price तो आप इसे formatting भी कर लें और further formatting अगर आपको करनी हैं तो अब यह यहां जो है इसका मतलब यह नहीं की गलत है यहां इसका आप लोग और भी further change कर सकते हैं इसे format shrink to fit कर लेते हैं ताकि आपसाने से वह लिए दीखें آپ کہ یہ جو ہمارا انیلیسز کے لیے ایک بالکل شیٹ جو ہمارا almost ready آپ اس میں جو ہے دوسرا فرمولا لگا کر کے کہ ہاں یہ جو ہے ہمارا پرائز میں کیا مومنٹ ہے day one میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ day five day one day four day three day two day one یہ آج کا اور یہ date بھی آ رہا ہے ہمارا تو آپ اس طریقے سے انیلیسز کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے ایک فرمولا آتا ہے if کا لگا کر کے کہ آپ کا یہ سارا جو ہے یہ data آ گیا آپ اسے further اور بھی elaborate اپنے پاس اگر آپ کے پاس if formula لگا کر کے if اور and کا formula لگا کر آپ اس میں further یہ کر سکتے ہیں کہ یہ پانچ دن سے اس کی کیا مومنٹ ہے تین دن کی کیا مومنٹ ہے اور بھی further آپ اپنے حساب سے کر لیں تو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے sheet almost ready ہے further analysis کے لیے آپ لوگ اپنا if formula لگا لیں اور بھی اگر کسی طرح کوئی issues آتا ہے تو آپ ہم سے contact کریں میں کوشش کروں گا کہ اس میں further جو ہے آپ analysis کو اور بھی آسان کیسے بنا سکتے ہیں تو یہ بلکل ready ہے اب مجھے اگر کسی دوسرے دن کی change کرنی ہے تو simply یہاں مجھے change کروں گا اب یہ اگر 24 تاریخ کرنا ہے تو 24 23 یہ اگر let's ابھی تو data ہوگا نہیں اس لیے یہ copy نیچے کروں گا اور یہ paste کر دوں گا اور یہ 24 11 تو یہ یہ خود بخود جو ہے یہاں آپ دیکھیں گے data sheet میں یہ جو ہے ایک تاریخ ہے یہ zero دکھائے گا کیونکہ اس date کا data نہیں ہے اور اسے جیسے ہی آپ data update ہوگا یہاں آپ refresh کریں گے یہ refresh کروں گا تو ابھی کچھ ہی رہا آئے گا تو یہ refresh کریں گے تو یہ بھی data جو ہے آپ کے 24 تاریخ کا بھی data وہ update ہو جائے گا اور پھر یہ جو ہے automatic یہاں بھی update ہو جائے گا تو اس کا مطلب کہ آپ کو کسی بھی طرح کا کوچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ اپنا excel کا analysis sheet بنا سکتے ہیں جس میں آپ کو کیسے بہت آسانی سے آپ analysis کر سکتے ہیں تو میں یہاں یہ جو ہے change کر دیتا ہوں یہ change ہو گیا تو اس طریقے سے دوستو ہم لوگ یہ جو ہے excel کے analysis volume price volume and delivery percentage جو کو جو ہے ہم لوگ کیسے analysis کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک sheet بنایا امید امید کرتا ہوں ملید کرتا ہوں